تمام دیکھنے ہو سننے والے ہمارے پیارے پیارے دوستوں کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پیارے دوستوں میں محمد، رزوان، رزا، قودری اور آپ سبھی کا آپ کے اپنے اس پیارے سی یوچیوب چینل میں خوش آمدید پیارے دوستوں آج کی یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت زیادہ خاص ہونے والی ہے دوستوں اگر آپ کو امیر بننا ہے، دولت مند بننا ہے آپ کے خواہش ہے کہ آپ کے پاس دھیر ساری مال و دولت ہو آپ بہت ویلدی ہوں، رچ ہوں آپ کے پاس کسی چیز کی بھی کمی نہ ہو پیسہ ہی پیسہ ہو آپ کے پاس آپ چاہتے ہیں آپ کے پاس بھی بڑا بڑا گھر ہو بڑے بڑے بنگلوں ہو، گاڑی ہو نوکر چاہ کر ہوں، ڈھیر سارے آپ کروڑ پتی بن جائیں تو آج آپ کا یہ سپنا پورا ہو سکتا ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ اگر آپ اس وظیفے کو صرف ایک بار کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے کہ آپ کے پاس مال و دولت ایسی ایسی جگہ سے آئیں گی جہاں سے آپ کا گمان بھی نہ تھا، جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے میرے دوستوں آپ کے پاس مال و دولت کا ڈھیر لگ جائے گا آپ جتنا سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کے پاس اتنی مال و دولت آ کہاں سے سکتی ہے پیارے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ وظیفہ بتانے والے ہیں کہ اس وظیفے کا آپ یقیناً بسبری سے انتظار کر رہی ہوں گی آپ کو ایسے وظیفے کی تلاش ہوگی کہ آپ اس وظیفے کو ایک بار کر لیں صرف ایک بار کر لیں اور آپ کو مال و دولت مل جائے آپ کے پاس مال و دولت کا ڈھیر لگ جائے آپ کے پاس گھر، کاروبار آپ کے روزی میں، رزق میں، آپ کے گھر میں، کاروبار میں، دکان میں برکت ہونے لگے اگر آپ کے پاس دکان ہے، یا کوئی کاروبار ہے، یا کوئی کام ہے، کوئی دھندہ ہے، کوئی ویوسائی ہے جو چل نہیں رہا ہے تو اس میں دن، دگنی، رات، چوگنی ترقی ہونے لگے گی انشاءاللہ یوں سمجھ لیں آپ کی دکان ہے تو آپ کے دکان میں خوب خوب کسٹومنس آنے لگیں گے، خوب گراہک آنے لگیں گے آپ کا کاروبار خوب خوب چلنے لگے گا اگر آپ میں سے کوئی بے روزگار ہیں روزگار کی آس میں بیٹھے ہیں یا نوکری کے لیے پریشان ہیں، اچھی منچاہی نوکری چاہتے ہیں یا آپ نوکری کرتے ہیں تو آپ پرموشن چاہتے ہیں یا آپ کرز تلے دبے ہوئے ہیں کرزے سے چھٹکارہ چاہتے ہیں، کرزے سے آزادی چاہتے ہیں تو آپ کو اچھا روزگار مل جائے گا آپ کو پرموشن مل جائے گی، نوکری کے لیے چاہتے ہیں آپ کی اچھی نوکری لگ جائے گی آپ کو آپ کی منچاہی نوکری مل جائے گی انشاءاللہ اور کرز میں اگر دبے ہوئے ہیں تو سارے کرز ختم ہو جائیں گے، ادا ہو جائیں گے اللہ پاک آپ کے غیب سے مدد فرمائے گا انشاءاللہ بے شک اللہ ہر شئے پر قادر ہے اللہ اپنے بندی سے ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے اور اللہ عز و جل کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے آپ اپنے رب سے جو مانگیں گے یقین کے ساتھ مانگیں انشاءاللہ آپ کا رب وہ آپ کو عطا فرمائے گا مانگیں تو سہی اس کے در پہ آئیں تو سہی ہاتھ پھیلائیں تو سہی میری پیاری دوستوں آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھتے رہیے آج کی اس ویڈیو میں اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے ڈیچیل میں بتائیں گے پیاری دوستوں اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارا حوصلہ ضرور بڑھائیں ویڈیو کو لائک کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا بلکل فری ہے لیکن یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک پہنچ سکتی ہے لہذا اس ویڈیو کو ایک لائک بھی ضرور کر دیں اور اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہماری اس پیاری سی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اپنے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں کیونکہ اس چینل پر آپ ہی کی بہت ضرورت مند ویڈیوز آتی رہتی ہیں جو آپ کی لئے بہت فائدہ مند ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بگل میں ایک بیل آئیکن ہوگا ایک گھنٹے کا نشان ہوگا اسے بھی دبا کر آل پر پریس کر لیں اس سے ہوگا یہ کی آنے والی آپ کی تمام ضرورت مند ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز آپ تک سب سے پہلے پہنچ آتی رہیں گی اور آپ ان ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ پائیں گی ویڈیو کو آپ نے شیئر نہیں کیا تو ایک شیئر ضرور کر دیں اپنے کچھ قریبی لوگوں میں کم سے کم اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں آپ کی ایک شیئر سے یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک پہنچ سکتی ہے ہو سکتا ہے آپ سے بھی زیادہ کچھ ضرورت مند انسان ہے جس تک یہ ویڈیو پہنچ جائے اس کا بھالا ہو جائے اللہ پاک آپ کو اس کا عجر دے گا تو اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں پیارے دوستوں اس وظیفے کو مرد عورت سب ہی کر سکتے ہیں جن کو بھی امیر بننا ہے جن کو بھی مال و دولت چاہیے ہمارے بھائی بھی کر سکتے ہیں اور ہماری ماں بہنیں ہماری اسلامی بہنیں بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس وظیفے کو کسی دوسرے شخص کے لیے بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں اپنے کسی دوست کے لیے اپنے کسی رشتہ دار کے لیے اپنے گھر کے کسی ممبر کے لیے اگر ہماری ماں بہنے ہیں تو آپ اپنے شوہر کے لیے کر سکتی ہیں یہ وظیفہ اپنے بیٹے کے لیے اپنے بھائی کے لیے اپنے والد یعنی اپنے باپ کے لیے آپ اپنے ہزبنٹ کے لیے پتی کے لیے بھی کر سکتی ہیں آپ خود کماتی ہیں تو آپ اپنے کمائی میں برکت کے لیے بھی اس وظیفے کو کر سکتی ہیں یا ہمارے بھائی اپنے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں یا پھر اپنے والد کے لئے یا بھائی کے لئے امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اس وظیفے کو آپ کو ایک بار کرنا ہے یعنی کہ آپ کو اس وظیفے کو صرف ایک دن اور ایک بار ہی کرنا ہے چاہے آپ اس وظیفے کو آج ہی کر لیں کل کر لیں پرسو کر لیں یا کسی بھی دن کر لیں جمعہ کے دن شنیچر کے دن اتوار کے دن پیر کے دن یعنی سو مار کے دن منگل کے دن بودھ کے دن جمعہ رات کے دن کسی بھی دن کسی بھی ایک دن آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں آج جو بھی دن ہے آج کے دن بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اور اگر آپ وقت کا پوچھیں گے تو میرے پیاری دوستوں اس وظیفے کو آپ کسی بھی وقت میں کر سکتے ہیں جی ہاں وقت کی کوئی قید کوئی پابندی نہیں ہے آپ پورے دن میں کسی بھی چائم جب بھی آپ کو فرصت ملے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں جب بھی آپ وقت نکال سکیں اس وظیفے کو کر سکتے ہیں آپ اس ویڈیو کو فوراں دیکھنے کے بعد بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں آپ صوبہ میں شام میں دن میں رات میں فجر کے وقت زہر کے وقت آنسر کے وقت مغرب کے وقت یا عیشہ کے وقت جب بھی آپ کو چائم ملے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں امید ہے آپ سمجھ گئے آپ کسی بھی دن اور کسی بھی وقت اس وظیفے کو کر سکتے ہیں صرف ایک دن ایک بار ایک وقت ہی آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے آپ اس وظیفے کو کہیں پر بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے گھر میں کر سکتے ہیں مسجد میں کر سکتے ہیں اپنی دکان پر یا آفیس میں یا کہیں بھی پاک ساب جگہ پر آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں یہاں تک کہ آپ اپنے بستر پر بیٹھ کر یا لیٹ کر بھی اس وظیفے کو پڑ سکتے ہیں بیٹھ کر بعد آپ پڑھیں بیٹھ نہیں سکتے پر بیٹ پر جہاں چاہیں پڑ سکتے ہیں ہم نے آپ کو اچھے سے سمجھا دیا پیارے دوستوں آپ کو اس وظیفے کو پاک و صاف اور باوضو ہو کر ہی پڑھنا ہے ناپاکی کی حالت میں اور بینہ وضو کے اس وظیفے کو ہرگز نہ کریں تو دوستوں اس وظیفے کو کرنے کیلئے آپ کیا کریں تو اگر آپ کا وضو پہلے سے ہے تو اچھی بات ہے اور اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو پہلے آپ آپ اچھے سی وضو کر لیجئے وضو کرنے کے بعد آپ ایک پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائیں اب چاہے اس وظیفے کو آپ مسجد میں بیٹھ کے اپنے دکان میں آفس میں گھر میں کہیں بھی کر سکتے ہیں ہماری ماں بہنیں بہنوں کے لئے بہتر ہوگا آپ اپنے گھر میں ہی پڑھیں آپ کسی بھی نماز کے بعد فوراً بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں ہماری ماں بہنیں گھر پہ ہی مسلح پر نماز کے بعد اس وظیفے کو چاہے تو فوراً کر لیں ہمارے بھائی مسجد میں بھی کر سکتے ہیں گھر میں بھی کر سکتے ہیں تو دوستوں بیٹھنے کے بعد آپ اس وظیفے کو پہنا شروع کریں سب سے پہلے آپ کو تین بار درود پاک پہنا ہے تین بار یعنی کتھوی چائمز درود پاک پڑھیں کوئی بھی درود پاک چاہے جو بھی آپ کو یاد ہو آپ پڑھ سکتی ہیں جی ہاں آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں جی ہاں اور اگر آپ کو درود ابراہیمی نہیں ہاں تو آپ کو کوئی بھی درود پاک جو آپ کو یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں یا آپ صل اللہ علیہ محمد یہ بھی ایک درود پاک ہے صرف اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں تین سے سنیے صل اللہ علیہ محمد یا آپ اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں صل اللہ علیہ وسلم یا صل اللہ تعالی علیہ وسلم یا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اسے بھی آپ پڑھنے تین بار آپ کو پڑھنا ہے ہم آپ کو پڑھ کر بتا دیتے ہیں جو بھی درود چاہے آپ پڑھ لیں چاہے تو یہی پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہم نے تین بار آپ کو پڑھ کر سنا دیا درود پاک تین بار آپ کو کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں نہیں ہے کوئی بھی درود پاک پڑھ لیجئے چاہے آپ کو جو بھی آدھو یا جو آپ چاہیں اس کے بعد آپ کو سو بار یعنی ہنڈرٹ ٹائمز پڑھنا ہے یا مالکو دھیان سے سنیں آپ کو پڑھنا ہے یا مالکو یا مالکو یا مالکو یا مالکو یہ ہو گیا ایک بار یا مالکو یہ ہو گیا دو بار یا مالکو یہ ہو گیا تین بار یا مالکو یہ ہو گیا چار بار یہ ہو گیا پانچ بار یہ ہو گیا دس بار یعنی کہ چین چائمز ہم نے آپ کو پڑھ کر بتایا ایسے ہی آپ کو پورے ہنڈرٹ چائمز یعنی کہ سو بار پڑھنا ہے دس بار ہم نے آپ کو پڑھ کر بتایا آپ کو یا مالکو سو بار پڑھنا ہے جی ہاں سو بار یا مالکو پڑھیں اس کو سو بار پڑھنے کے بعد آپ آخر میں بھی تین بار درود پاک پڑھ لیجیے جی ہاں تین بار درود پاک اپنے شروع میں پڑھیں آخر میں بھی تین بار پڑھ لیں ایسے آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے آخر میں بھی وہی والی درود پاک پڑھیں جو اپنی شروع میں پڑھ ہی ہو آپ چاہے وہ کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں جو آپ چاہیں لیکن شروع میں بھی درود شریف پڑھنی ہے تین بار اور آخر میں بھی تین بار درود شریف پڑھنی ہے یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں پورے یقین کے ساتھ دعا کریں اس یقین کے ساتھ کہ بے شک وہی اللہ ہے جو دینے والا ہے اور وہی دے گا انشاءاللہ پورے یقین کے ساتھ مانگیں اللہ سے دعا کریں کہ اے میرے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تُو میرا اللہ ہے میں تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں بے شک تُو ہی عطا کرنے والا ہے اور اپنی حاجتوں کے لیے اپنی ضرورتوں کے لیے اپنی مرادوں کے لیے دعا کریں انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی اپنے روزی رزقہ میں برکت کے لیے دعا کریں کاروبار کے لیے دعا کریں کرزے سے چھٹکارے کے لیے دعا کریں اپنے روزگار کے لئے دعا کریں نوکری کے لئے دعا کریں اپنی تمام پریشانیوں کے لئے دعا کریں انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہوں گی آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے تمام نیکو جاز مقاصد میں کامیابی حاصل ہوگی آپ کو انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ آپ کے پاس مال و دولت کا ڈھیر لگ جائے گا آپ نے جو سوچانا تھا وہ وہ ملے گا آپ کو آپ کے پاس بشمار مال و دولت آنے لگی گی تو میری پیاری دوستوں اس وظیفی کو آپ ضرور کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر بھی ضرور کریں اچھی بات کو فیلانا صدقہ جاریہ ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا ہے آپ کی ایک شیئر سے کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک پہنچ سکتی ہے رکھئے ابھی ویڈیو کو چھوڑ کر نہ جائیے ابھی ہم دعا کریں گے ہزاروں اللہ کے بندی اس دعا میں شامل لیں گے آپ کے حق میں بھی دعا مانگی جائے گی آپ اس دعا میں شامل لیں اور آمین ضرور کہیں اس دعا میں شامل ہوئیے ہزاروں اللہ کے بندی اس دعا میں آمین کہیں گے کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا گیا آمین کب قبول ہو جائے تو آئیے دعا کرتے ہیں ہر دعا پر آمین ضرور کہیے گا اور دعا پوری ہونے کے بعد کومنٹ میں بھی آمین ضرور چائب کیجئے گا تو آئیے دعا کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہیدے کربلہ کے واسطے سیدی سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں علم حق دے باقر علم حدا کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نماء کے واسطے یا اللہ یا رحمان یا رحیم اے ہمارے رب اے ہمارے پروردگار ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما ہمارے ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کے مغفرت فرما ہمارے روزی میں رزق میں علم میں عمل میں صحیحت میں عمر میں خوب خوب برکتیں عطا فرما مولا تعالی ہم میں سے جس کے بھی دل میں جو بھی نیکو جائز حاجت ہے جس کی جو بھی نیکو جائز مراد ہے مولا اس کی اس نیکو جائز مراد کو پورا فرما اس کی اس نیکو جائز حاجت کو پورا فرما مولا تعالی ہم سب کی ہر نیکو جائز دعاوں کو قبول فرما مولا تعالی جو بھی روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرما جو جس جائز کام میں لگے ان کے اس جائز کام میں خوب برکتیں عطا فرما جو بھی اولاد ہیں انہیں نیکو صالح اولاد عطا فرما مولا تعالی جن بھائی بہنوں کی شادیہ نہیں ہو رہی ہیں جو اچھے رشتے کے انتظار میں بیٹھے ہیں ان کے لئے غیب سے اچھے سے اچھے رشتے کے اسباب پیدا فرما نیک سے نیک رشتے کے اسباب پیدا فرما اپنے پیارے حبیب صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں مولا سب کی بگڑی بنا دے سب کے ہر نیکو جائز مقاصد میں ہر نیکو جائز مقصد میں کامیابی عطا فرما مولا تعالی سب کی زندگی سے پریشانیوں کو غموں کو مشکلوں کو رکاونٹوں کو دور فرما دے یا اللہ عزوجل ہم سب کا سینہ مدینہ بنا دے یا اللہ عزوجل اپنے پیارے حبیب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی جینے کی توفیق عطا فرما پیارے نبی صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمارا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما روز محشر نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما اور جنت الفردوس میں سرکار کا پڑوس نصیب فرما الہی خیر کردانی بحق شاہ جیلانی آمین بجاہن نبی الامین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیاری دوستوں کومنٹ باکس میں جائیے اور آمین ضرور ٹائپ کیجئے ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میں محمد رزوان رزا قادری انشاء اللہ تعالی ایسی کسی پیاری اور معلوماتی اور ضرورت مند ویڈیو میں پھر ملوں گا کسی پاورفل وظیفے کے ساتھ اس ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے کچھ قریبی لوگوں میں کم سے کم اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں اور ویڈیو آپ کو کیسے لگی کومنٹ میں ضرور بتائیں اور اس چینل کے دوسری ویڈیوز کو بھی ضرور دیکھیں اس چینل پر آپ کی ضرورت کی کام کی بہت ساری ویڈیوز اپلوڈڈ ہیں تو ملتے ہیں ایسی کسی پیاری ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ